السلام علیکم ہم ساتھ میں بنا رہے ہیں سموسے سموسوں کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی انہی سموسوں کے ساتھ ہم نے سویڈش کے طور پر بنائے ہیں گلاب جامون تو میں نے سوچا میں اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کپ ڈرائی ملک یہ دیکھیں یہ مجرنگ کپ ہے وہ لیا ہے ہم نے ایک کپ ڈرائی ملک کا لیا ہے ہم نے اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون میدہ یہ ہمارا بیکنگ پاوڈر ہے ون ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پاوڈر کا اور ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم میدہ اس کو ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے تینوں چیزوں کو مکس کر لیا اس میں اب ہم ڈالیں گے الائچی سبز الائچی یہ ہم نے اس کے بیج نکال لیا ہے تو گرین والا پورشن نہیں ہم ڈالیں گے گرین والا پورشن ہم نے نہیں ڈالنا اور اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے گھی گھی کا بھی ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے دیکھیں ہم اپنی سب ریسپیز میں گھی یوز کرتے ہیں آئل یوز نہیں کرتے ہیں جو گھی ہے وہ ساتھ میں اچھا سا مکس ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس میں گھی ہی یوز کرنا ہے اور اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے ایک ادد انڈا روم ٹیمپریچر پر لیں گے ہم یہ انڈا توڑ کے ہم نے ڈال دیا اس میں اور ان سب کو مکس کر لینا ہے ہم نے اس کو زیادہ نہیں گوننا ہے کیونکہ جتنا ہم اس کو زیادہ گونیں گے تو ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گے تو بس ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں ہم اس کو ہاتھ سے ہی مکس کر لیتے ہیں اوکے اب ہم اس کی بالز بنا لیتے ہیں یہ سٹیکی ہوگا دیکھیں آپ کو ہاتھوں پر آپ کی چپکنا چاہیے اس کو سٹیکی ہی رہنا ہے اگر آپ چاہیں تو ہاتھ پر تھوڑا سا گھی لگا لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے بالز بنا لینا ہے اس میں کوئی کریک نہ ہو سائز آپ اپنے پسند کا رکھ سکتے ہیں مجھے تو یہ والا سائز سب سے بیسٹ لگتا ہے دیکھیں اس کے اوپر گھی کی شائن آنی چاہیے یہ ہم اسی طرح سے سب بنا لیتے ہیں اپنے اس کی اس کا جو شیرہ ہے وہ بناتے ہیں اس کے لیے ہم نے اس میں یہ والا جو میجرین کپ ہے ایک کپ چینی کا ڈالا ہے اور دو کپ پانی بیٹ میں ہم نے گرین وریل آئچی ڈال دی ہے اس میں ہم پینچ ایک پینچ جو ہے وہ زردے رنگ کا جو یلو فوٹ کلر ہوتا ہے اس کا ڈال دیتے ہیں یہ اوپشنل ہے ڈال دیتی ہوں کلر اچھا آتا ہے اس کو ہم پکائیں گے جب تک اس کی چینی اس میں مکس نہیں ہو جاتی ہے جب اس کی چینی مکس ہو جائے گی اور یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کی جو فلے میں بلکل لو کر دیں گے یہ جو شیرہ بننے میں ہارلی دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں اور اس کا مکسچر ہے جو اس کی دو ہے اس میں تین سے چار منٹ لگتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر آپ جھٹ پر یہ گلاب جامن بنا کر مہمانوں کے سامنے تیش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گھی گرم ہو گیا اس کے لئے ہم نے اس میں چھوٹ اسی بال بنا کے اس میں ڈالی تھی دیکھنے کے لئے اس کو بہت تیز گرم گھی میں نہیں ڈال لیں اس کے ساتھ ہماری یہ شیرہ بھی بن رہا ہے دیکھیں یہ ہمارا گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں یہ جو ہم نے گلاب جامن بنا کے رکھیں یہ سب اس میں بن بائی ون ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ براون کر کے ہم ڈال لیتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو یہ پھر اوپر اٹھ کے آ جاتا ہے اس کو ہم نے تیز گرم گھی میں نہیں ڈالنا ہے اس کو کم گھرم گھی بس اتنا ہو کہ جب ہم ڈالیں تو ہلکا ہلکا سا جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بابل دا رہے ہیں اتنے گرم میں اس کو بنائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اندر ہمارے گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے فائنل لپ ان کا آپ نے سائز نوٹس کیا کتنے اچھے اور بڑے ہو گئے ہیں اور ترسٹ میں یہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل اسے سبسکرائب کیجئے اس طرح کی اور مزیدار ریسپیس کے لئے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تینکیو